بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ ریکویسٹ تھیں کہ اسلامیات سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ قرآنک ورسیز ہیں ان کے اوپر ویڈیو بنائیں تو اس ویڈیو میں وہ قرآنک ورسیز ہیں جو نماز سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ یہ یاد کر لیں تو آپ کو ایک تو یہ آسان ہے یاد رکھنا آسان ہے دوسری یہ کہ اب آپ اس کو پیپر میں رکھیں گے تو آپ کی پیپر کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہوگی اور دیفنیٹلی یہ آپ کو زیادہ اچھے مارس لینے میں بھی ہلپ کرے گی تو پہلے ہم دیکھتے ہیں صورت البقرہ کی ورس نمبر 238 اس میں نماز کی حفاظت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے حافظ علی صلوات و صلات الوسط و قوم للہی قانتین اس طریقے سے میں نے یہ ورس اس وجہ سے دیئے کہ اگر آپ ورڈ ٹو ورڈ میننگ کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے بامحاورہ ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور آپ بجائے اس کے بامحاورہ ترجمہ اسے یاد کریں اور وہ پھر آپ کو بھول جائے کیونکہ غلطی کا بھی اعتمال نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر تو اس لئے آپ ورس کو ایربک میں یاد کریں اور ایسے یاد کریں کہ ایربک کے ساتھ آپ کو اس کا ورڈ ٹو ورڈ اردو میننگ بھی آتا ہو ورس یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ یاد کرنا ہے جب وہ یاد ہو جائے گا تو پھر آپ اس کا جو بھی بامحاورہ ترجمہ ہے وہ خود سے بنا سکتے ہیں وہ خود لکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر غلطی کی بھی گنجائش کم ہوگی جیسے یہ ورس ہے حافظو حفاظت کی اگر ہو علا اوپر صلواتی نمازوں کی وصلاة الوسطا اور درمیانی نماز کی وقومو اور کھڑے ہو جاؤ للہ کیلئے قانتین فرما بردار بن کر اب آپ کو اگر یہ آتا ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور جب چیز سمجھ آ جائے پھر اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اب اس کے اندر اس ورس کے اندر particularly اسر کی نماز کی بات کی جا رہی ہے درمیانی نماز کی حفاظت کی تو آپ یہاں پہ اس ورس کو اس ریفرنس کے ذریعے یاد رکھ سکتے ہیں یہ word to word انگلش میں meaning میں ہے اور یہاں پہ اس کا ترجمہ بھی ہے surely guard your salat obligatory regulatory prayer especially the middle salat and stand up with true devotion to Allah تو آپ چاہیں انگلش میں attempt کر رہے ہو پیپر یا اردو میں کر رہے ہو آپ نے اس طریقے سے ان ورسز کو یاد کرنا ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اس کے بعد ایک important جو ورس ہے نماز سے related ہے وہ ہے سرد البقرہ کی ورس نمبر 43 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 اب یہ والی جو آیت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو نماز کے ساتھ کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ساتھ زکاة کا بھی ذکر ہے تو آپ اگر یہ یاد کر لیتے ہیں ورس نمبر 43 سورة البقرہ کی تو اس سے آپ کے یہ زکاة والے اگر کوئی question آ جاتا ہے تو اس میں بھی کام آئے گی اور نماز میں بھی اگر آپ سے ورس نمبر یاد نہیں ہوتا تو آپ ورس نمبر بے شک نہ یاد کریں آپ صرف صورت کا نام یاد کر لیں اور اگر وہ بھی نہیں یاد ہوتا تو کوئی بات نہیں آپ صرف آیت ہی یاد کر لیں ان سب ورسز کو آپ الہدہ ایک جگہ کمپائل کر لیں اور پھر ان کو ریوائز کریں تاکہ آپ کو یہ یاد رکھنے میں آسانی ہو ایک اور important بات اگر آپ اس کی translation دیکھنا چاہتے ہیں کچھ مختلف تو Quran.com جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ کو ہر لینگویج میں بھی مل جاتی ہے translation اور مختلف authors کی translation بھی مل جاتی ہے تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایپ بھی ہیں جہاں سے آپ کو word to word meanings اگر دیکھنے ہو کسی بھی آیت کے تو وہ مل جاتے ہیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے آئے بٹن میں مل جائے گا اسلامیات کی پلی لیس میں دیکھ لیں ہمارے چینل پہ we have already discussed it اس کے بعد ہے اسرد البقرہ کی ورس نمبر 45 وستعینو بس صبری و صلات اگر آپ یہ پوری نہیں یاد کر سکتے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوَشِعِينَ یہ والا پورشن آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سے نہیں یاد ہوتا تو اگر یاد ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں جہاں پر نماز کا ذکر ہے وہ یہ والا پارٹ ہے یہاں تک والا وستعینو بس صبری و صلات اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آیت کو ہی ریفرنس بنا کر اور اس کے نیچے اس کی ایکسپلینیشن دکھیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ پر جلتا ہے کہ کسی بھی طرح کا پرابلم ہو وہاں پر ہمیں جو سبق دیا جارہا ہے وہ یہ ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے کنیکشن اپنا مضبوط کرنا ہے اور صبر کرنا ہے یہ اس کا انگلیش میں ترانسلیشن ہے word to word ترانسلیشن بھی ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ اس کی جو بامحابرہ ترجمہ ہوتا ہے وہ ہے تو اس طرح اگر آپ نے چاہے انگلیش میں کرنا ہے چاہے اردو میں اگر آپ نے انگلیش میں بھی لکھنا ہے تو بھی آپ word to word میننگ کریں چاہے آپ اردو میں word to word میننگ یاد کریں تو بھی آپ کو at least سمجھ میں آ جائے گا کہ کس word کا کیا میننگ ہے اور جب آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ اس کو چاہے اردو میں لکھیں چاہے انگلیش میں لکھیں آپ کے لئے آسان ہوگا لکھنا یہ آیت ہے اللہزینہ یقیمون صلاتہ وممہ رزقناہم ینفقون وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے یہ اگلی آیت میں کہ یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں سچے تو سچے مومنوں کی نشانی یہاں پر نماز بتائی جا رہی ہے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صرف ریفرنس دیکھیں اور آگے آیت لکھ دیں پیپر اٹیمٹ کرتے ہوئے اور ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ آیت کوئی لکھیں اور اس کے نیچے اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن لکھیں کہ اس آیت میں کیا بات بتائی گئی ہے اور پھر اس کو ریلیٹ کر دیں اپنے سوال کے جو بھی پوچھا گیا سوال میں اس کے ساتھ اور ہیڈنگ بھی اسی طریقے سے بنائی جا سکتی ہے کہ سچے مومنوں کی کیا نشانی بتائی گئی ہے قرآن میں تو اس کے نیچے آپ پھر اس آیت کا حوالہ دے کر اور مزید لکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس کی انگلیش میں translation بھی گئی ہے who established salah and spend in charity out of the sustenance which we have given them اور اس کے بعد they are the ones who are the true believers تو according to قرآن true believers کی یہ definition ہے اس کے بعد ہے سورت المدصر کی words number 42 اور 43 اس میں ہے اس بارے میں کہ جب جہنم میں جانے والوں سے یہ پوچھا جائے گا ما صلقکم فی سقر کہ کس چیز نے تمہیں داخل کیا دوزخ میں قولو لم نکو من المسللین تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے we were not among those who prayed سورت المزمل اس کی words number one اور two یہاں پر ہے یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ اے کپڑے میں لپٹنے والے قیام کیجئے رات کو مگر کم یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تحجد پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحجد کی نماز فرض تھی ہم پر ہمارے لیے یہ نفل نماز ہے اوہ 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 ریپس ہمسیل ان کلوڈنگ ارائز تو پری دی نائٹ ایکسیپٹ فور اوہ لیٹل پھر سورت الروم کی ورس نمبر 31 ہے اس ورس میں آیت شروع ہو رہی ہے منیبین الیہی واتقوہ واقیم اس خلات ولا تکون من المشرکین تو یہ پارٹ وعقیم اس خلات سے آگے تک یہ ہے نماز سے ریلیٹڈ اس میں کہ نماز خائم کرو ولا تکون اور نہ تم ہونا من المشرکین مشرکوں میں سے اگر آپ ورڈ کے اوپر غور کریں تو ایرابک کے ورڈ سیمیلر تو اس ورڈ میں سے ہی آپ گیس کر سکتے ہیں میننگ آپ کو میننگ یاد رکھنا مشکل ہو رہا تو آپ اس ورڈ کے اوپر غور کریں اور سوچیں کہ اس میں اردو کا کون سا ورڈ بنتا ہے جیسے آپ مشرکین کا ورڈ دیکھیں تو اس میں اردو شرک بن رہا ہے تو یہ وہیں سے ہے مشرکوں میں سے انگلیش میں اس کا میننگ ہے سورة الانقبود کی ورڈ نمبر فورٹی فائیو ہے یہاں پر دیا گیا ہے کہ اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے اتنا پورشن اگر آپ اس آیت کا یاد رکھ لیں تو یہ آپ کے لئے کافی ہوگا نماز کے بارے میں حوالہ دینے اس کے بعد ہے سورة البقرہ کی ورڈ سمبر 153 سورة البقرہ سے ہی آپ کو قرآن کی جو دوسری سورت ہے شروع شروع میں سے ہی آپ کو آغاز سے بہت زیادہ ایسے ریفرنسز مل جاتے ہیں جو ایسے آیت کے اندر بھی دیکھیں یہ سورة البقرہ کی پہلے بھی ہم کچھ آئیت نے دیکھ چکے ہیں اور یہاں پہ ہے اب جہاں پہ سبر کے ساتھ نماز آرہی ہے وہ آپ کو سبر سے ریلیٹڈ بھی ایک ریفرنس مل جائے گا اور نماز سے ریلیٹڈ بھی اب یہاں پر ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے اور آگے پھر مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اب یہاں پہ جیسے آپ یہ دیکھئے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایرابک کے ورڈز سمیلر ہوتے ہیں بہت بار اردو کے ورڈز تو اب یہ ماہ کا مطلب ہے ساتھ تو جیسے شادی کے کارٹ پر لکھا ہوتا اگر آپ بما میں سے بے کو نکال دیں تو ماہ بنتا ہے بما کا کیا مطلب ہوتا ہے ساتھ تو وہاں سے ساتھ ہے ماہ سوبرین ساتھ کبر وہاں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ یاد رکھیں گے تو ہے corpus quran dot com اور دوسرا یہ link ہے جہاں سے آپ word to word translation مل جائے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں پلیز کومنٹ پہ اپنا پوزیٹیو فیدبیک شو کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو اگر آپ کے ذریعے کسی تک پہنچے گی تو آپ کا حصہ ہو گا ایک اچھے گام کے اندر thank you for watching